اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے پیارے سٹوڈنٹس میں آج آپ لوگوں کا کلاس فیفت کے اس اسٹی کا لیکچر سیلس میں آپ سبی کا ویلکم کرتی ہوں بچوں اس سے پہلے ہم نے پرنٹنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج ہمارا ٹوپک ہے بریل سسٹم اب دیکھیں بچوں بریل سسٹم ہے کیا ہم یہاں سے پڑھیں گے لویس بریل was a french teacher who developed a system of printing and writing called braille system لویس بریل جو یہاں پہ آپ لوگوں کو پکچر میں نظر آ رہے ہیں ان کا نام تھا لویس بریل لویس بریل was a french teacher لویس بریل کیا تھا french teacher تھا جنہوں نے کیا developed کیا تھا system of printing and writing لویس بریل نے developed کیا تھا اور اسے کیا بولتے تھے braille system کہتے تھے لویس بریل ایک french teacher تھا جنہوں نے system ایک system developed کیا تھا کیا printing and writing system انہوں نے developed کیا تھا ان کا نام کیا رکھا تھا braille system رکھا تھا لویس بریل نے یہ جو system is very useful for those persons who cannot see or read the normal printed books یہ جو system لویس بریل جو french teacher تھا انہوں نے جو system developed کیا تھا printing اور writing جن کا نام braille system رکھا تھا وہ جو system تھا وہ بہت ہی useful تھا ان person کے لئے ان لوگوں کے لئے جو دیکھ نہیں پاتا تھا ٹھیک ہے جو دیکھ نہیں سکتا تھا اور جو normal جو printed book ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس جو normal printed book ہم دیکھ پاتے ہیں اور پڑھ پاتے ہیں تو جو لویس بریل نے جو system بنایا تھا braille system وہ بہت ہی useful تھا ان person کے لئے جو دیکھ نہیں پاتا تھا اور جو normal جو printed book کو read نہیں کر پاتا تھا ان کے لئے بہت helpful تھا کون سا system braille system ٹھیک ہے بچو اب دیکھیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک picture دکھاؤں گی braille system کیسا ہوتا ہے اور لویس بریل کا بھی جو french teacher تھا شاید picture کو دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یہ دیکھیں بچو یہ ہے لویس بریل آپ کے book کے سائٹ پہ بھی ان کا picture آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے یہ ہے لویس بریل french teacher جنہوں نے کیا developed کیا تھا printing and writing system developed کیا تھا اور اس کا نام کیا رکھا تھا braille system اور یہ جو braille system تھا یہ کس نے develop کیا تھا french teacher لویس بریل یہ ہے لویس بریل اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے بریل اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں اس طرح جہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو alphabet سے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ لوگ ان کا کیا کرتے ہیں ان کو touch کر کے کیا کرتے ہیں اس طرح سے اس کی اوپر ہاتھ کو touch کر کے وہ لوگ پڑھ باتے ہیں ٹھیک ہے بچوں امید ہے اس picture کو دیکھ کے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو ٹھیک ہے بچوں جو picture دیکھایا اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد لوریز بریل lost his sight at the age of three in an accident جو لوریز بریل تھا انہوں نے اپنے آنکھیں کھو دی تھی تھین سال کے عمر میں ایک accident میں ٹھیک ہے ایک accident میں لوریز بریل نے اپنے آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی جب لوریز بریل کتنے سال کا تھا تین سال کا تھا تب لوریز بریل کا ایکسیدنٹ ہوا تھا جس میں لوویز بریل نے اپنے آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی ٹھیک ہے ہی ڈیبلپ لیٹر میٹ اپ آف ریز ڈوٹ آن پیپر انہوں نے کیا کیا انہوں نے لیٹرز ڈیبلپٹ کیے ٹھیک ہے انہوں نے کس نے لوویز بریل نے کیا کیا لیٹر ڈیبلپٹ کیا جو کس کا بنا ہوا تھا پیپر میں ڈوٹس کا بنا ہوا تھا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو جو دکھایا ہے جو الفیبیٹس ہے وہ پیپر پہ ڈوٹس دے کے بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے انہوں نے یہ لیٹر کیا کیا تھا ڈیبلپٹ کیا تھا ٹھیک یہ جو لیٹرز تھے جو لوویز بریل نے پیپر پہ جو بنایا تھا ڈوٹس کے حلق سے جو لیٹرز ڈیبلپٹ کیے تھے وہ کیا تھا یہ جو لیٹرز تھے وہ جو پرسن دیکھ نہیں پاتے تھے ان کے لیے بہت ہی یوسفل تھا کیوں یوسفل تھا وہ لوگ کیا کرتے تھے ان ڈوٹس کے اوپر اپنے فنگر کو کیا کرتے تھے اس طرح سے پاس کرتے تھے فنگر کو اس طرح سے پاس کرتے تھے جس سے وہ لوگ آسانی سے کیا کر سکتے تھے بک کو بٹ سکتے تھے اب میں اس کا ایک پکچر دکھاؤں گی کس طرح سے یہ دیکھیں بچوں یہ ہے لوگز بریل نے جو پیپر کے اوپر ڈوٹ ریز کر کے بنایا تھے ٹھیک ہے یہ جو بھی دیکھ نہیں پاتے تھے ان کا جو بریل جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا وہ اس طرح کا کیا ہوتا تھا انہوں نے کیا کیا تھا پیپر کے اوپر اس طرح سے ڈوٹ بنایا تھے ڈوٹ لیٹرز کے حساب سے انہوں نے اس طرح سے ڈوٹ بنایا تھا کہ جو دیکھ نہیں پاتے تھے جو نارمل بک نہیں پڑھ پاتے تھے وہ اس بریل سسٹم کا یوز کر کے وہ لوگ بک پڑھ سکتے تھے اور اس بریل سسٹم کو وہ جو نہیں دیکھ پاتے تھے وہ اس طرح جو یہاں پہ آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں فنگر کا یوز کر رہے ہیں یہاں پہ بک پہ اس طرح سے فنگر کو پاس کر کے پاسن کر کے اس طرح سے تو اس طرح سے جو دیکھ نہیں پاتے تھے وہ نارمل ایزی لی کیا کر سکتے ہیں بک کو دیکھ یہ پڑھ سکتے تھے اس کے بعد سمجھ میں آیا بچو آپ لوگوں کو پکچر کو دیکھیں اب دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے جو یہ بریل سسٹم تھا آج کل کیا ہو رہا ہے جتنے بھی لینگویج ہوتے تھے اس میں یہ جو بریل سسٹم ہوتا تھا جتنے بھی لینگویجز ہوتے تھے اس میں یہ جو بریل سسٹم تھا وہ یوس ہوتے ٹھیک ہے بچو آیا سمجھ میں آج ہم نے بریل سسٹم کے بارے میں پڑھا بریل سسٹم کیا تھا جو لویز بریل جو ایک فرنچ ٹیچر تھا انہوں نے پرنکٹنگ اور رائٹنگ ڈیولپ کیا تھا ان کا نام کیا رکھا تھا بریل سسٹم رکھا تھا جو یہ جو سسٹم تھا ان پرسن کے لئے ہیلپ فل تھا جو دیکھ نہیں پاتے تھے اور جو نارمل بک نہیں پڑھ پاتے تھے اب دیکھتے ہیں لویز بریل کا تھوڑا سا بائیوگرافی یہاں پہ دیا ہوا ہے جو لویز بریل تھا جو فرنچ ٹیچر تھا وہ جب تین سال کا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ میں لویز بریل نے اپنے آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی ٹھیک ہے پھر لویز بریل نے کیا ڈیبلپ کیا لیٹرز ڈیبلپ کیا جو کس کا کیسے بنایا ہوا تھا ڈوٹس دے کے بنا ہوا تھا اور پیپر پہ بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو لیٹرز تھے یہ کیا کر سکتا تھا جو پرسن دیکھ نہیں پاتا تھا وہ ایزی لی ریڈ کر پاتا تھا اس بریل سسٹم کے ہیلپ سے یہ پڑ پاتا تھا اور وہ جو دیکھ نہیں پاتا تھا وہ کیا کرتا تھا اس لیٹرز کو کے اوپر اپنے انگلیوں کو اس طرح سا پاس کر کے وہ ایزی سے بک پڑ سکتے تھے ٹھیک ہے آج کل کیا ہو رہا ہے جو بریل سسٹم ہے وہ آلموسٹ یوسٹ ہو رہا ہے بہت سارے لنگویجز میں ٹھیک ہے بچو آئے ہو بھی کہ آپ لوگوں کو آج کا جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا بریل سسٹم وہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا وہ آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پھر سے ملیں گے تب تک یہ لئے اللہ